بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں مزے دار ٹومیٹا سوپ ٹومیٹا سوپ بنانے کے لئے میں نے لہی ہے چارٹر ماتر ان کو دھولیں اور بڑے کیوٹ اس کے بعد اس میں ڈالنے ہم نے پانچ ریمل یا دو کپ پانی اب آپ نے اس کو مکس کر لینے اب یہ گرینڈ ہو گیا اب اس کو چھان لیتے ہیں اب اس جوز کو چھاننے کے لئے پان لے لیں اور اس چلنی لے لیں تاکہ اس کو ہم چھان سکیں اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ٹومیٹا کے بیج اور اس کا چھلکہ وغیرہ تھوڑا سا بچ گیا تو اس کو آپ ویس کرنا چاہے تو ویس کر دیں یا کسی سالن وغیرہ میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کو رکھ لیں اور کسی بھی سالن میں استعمال کر لیچے گا ٹومیٹا جیس ہمارا تیار ہو گیا تو اب باقی کے کام کرنے ہیں سب سے پہلے لینا ہے دو ٹیبل سپون میدہ اور دو ٹیبل سپون کے برابر بٹر یہ سالٹڈ بٹر ہے اس لئے میں اس میں اضافی نمک نہیں شامل کروں گی لیکن اگر آپ کے پاس سادہ بٹر ہے تو پھر ساتھ آپ نے تھوڑا سا نمک بھی شامل کرنا ہے پس اب آپ نے اس کو بلکل لو فلیم پہ تھوڑی دیر کے لیے فرائی کرنا ہے یا اس کو ہلکا سا آپ نے مھون لینا ہے فلیم آپ نے لو رکھنا ہے ورنہ یہ جل جائے گا بٹر بھی جائے گا تارا میدہ کانگیا ہے میدہ اس کے اندر ہے نا میدہ ہی پھرائی ہو رہا ہے ہاں سر دے دو بیچ میں یہ ہلوہ پڑا ہے ہلوہ بڑے یاد آرہی ہے چھوڑے سوپ چینی ڈالے مجھے لگا چھوڑے چینی ڈال کے آپ کو ہلوہ بنا دے اب اسے دیا تھا نا بناتے ہیں ہتم ہو گیا ہے تھوڑا کھانا تھا نا زیادہ بنانا تھا نا اتنا ہلوہ دوسرے لوگوں کے گھر میں بہت دن چندتا ہوتا ہے اب دیکھیں یہ بہت اچھا سا بھون گیا ہے اس میں سے ہلکی ہلکی سی خوشبو آ رہی ہے اس سے زیادہ اس کو نہیں آپ نے بھوننا کیونکہ پھر یہ جل جائے گا تو اب اس میں ڈالنا ہے ہم نے ٹومیٹو جوس ہوں ہم نے بنایا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے ڈالنا ہے اس میں آپ کیوں اتنی دور بھاگ رہے ہو چینی 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 آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ شامل کر سکتے ہیں میں اس میں دو ٹیبل سپون کے برابر چینی ڈال رہی ہوں اب آپ نے اس کو تین منٹ کے لئے پکنے دینا ہے چینی کو میں نے ایک منٹ کے لئے زیادہ زیادہ پکنے دیا ہے اب اس میں ڈالنا ہے ہم نے پاستہ یہ ایک کپ اُبلا ہوا پاستہ ہے اس کو میں نے اُبال کی ٹھنڈا پانی ڈال کے دوبارہ نتھار لیا ہے اس کو اس میں شامل کرنا ہے اس میں اب آپ نے اس کو دو منٹ کے لئے مزید پکنے دینا ہے سوپ اب مکمل تیار ہو گئے یہ دیکھیں کتنا گاڑا کتنا پیارا سا سوپ بھن گیا اس میں چونکہ میں نے نمکین مکھن ڈالا تھا اس لئے میں نے اضافی نمک نہیں ڈالا لیکن اگر آپ نے سادہ مکھن لیا تو پھر آپ اتنا سا نمک اس میں شامل کر لیں یا اپنے ذاکے کی حساب سے اس میں اور نمک شامل کر لیں اب سوپ تیار ہے اس کو آپ سرونگ بول میں ڈال لیں اس میں سوپ تیار ہو گیا ہے اس کو آپ سرونگ بول میں ڈال لیں اس کے اوپر اپنی مرضی سے کسی بھی چیزیں گارنش کر سکتے ہیں میں نے تھوڑی سی ہری پیاز کی چند چنگ سے اس کے اوپر چھڑک دیئے ہیں تھوڑا سا ہرا دھنیا لگا دیا ہے کالی مرد چھڑک دیا ہے اور ہلکا سا میں نے اس پہ چلی ساوس کو بھی چھڑک دیا ہے یہ سب آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں تو آپ گرم گرم سوپ کو انجوائے کریں انشاءاللہ اچھا لگے گا مزے کا بنے گا بہت جلدی پانچ منٹ میں بننے والا سوپ ہے تو ضرور بنائیے گا بنا کر بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھنا میری ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ کسیاتا